اسلام علیکم ویلکم ٹو کیزی سپیکس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھئی ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم جن موضوعات پر بات کرنے والے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ ہے بھئی پی ایس ایل پہ یقیناً ہم بات کریں گے جو میچ ہوا ہے اسلام آباد اور کراچی کے درمیان اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں بھئی بابا رازم جو ہیں وہ افغانستان کی نیشنل ٹیم کے نئے کیپٹن منتخب ہو گئے ہیں تو تھوڑا جو ہے وہ اس پہ نظر ڈالیں گے ہم اور اس کے بعد بیسی جی انیجی پلیئرز کے سینٹرل کونٹریکٹس کا جو ہے وہ اعلان کیا اور اس کو لے کچھ تنازہ چال رہا ہے کانٹروورسی ہوئی ہے کچھ اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ آخر میں ہم بات کریں گے جی ملتان اور کوئٹا کے درمیان جو میچ ہوا تھا اس میں جو ہے وہ کچھ ایک مس بھیہیو ہوا تھا کچھ کریکٹرز کی فیملیز کے ساتھ جس میں آمیر مہین خان اور عمر امین کی فیملیز شام ملتی ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو پہلے آپ لوگ انٹرو دیکھ لیں پھر بڑھتے ہیں آگے اپنی ویڈیو کی طرف ہاں جی تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسلام آباد اور کراچی کے درمیان جو میچ ہوا ہے آج تو سب سے پہلے تو بھئی کنگریچولیشنز تو اسلام آباد کے انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلی آج اور کافی کمپوزد کام آج وہ لگے جیس چیز کے لیے اسلام آباد پہچانے جاتے ہیں کہ بھائی آئے اور دھاڑ دھاڑ کر کے کرکٹ کھیلی اور بس پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ون ڈریکشنل ہو کے کیا کر جائیں گے لیکن آج جو ہے وہ کافی کمپوزد نظر آئے اور کافی سینسیبل کرکٹ کھیلتے ہیں ہمیں نظر آئے بیٹنگ میں بھائی کولین منٹرو اچھایا بندہ ایٹی ٹو رنز کی اس نے ایننگز کھیلی اور کافی عرصے سے کرکٹ سے دور تھے اس لیے جو ہے وہ اسلام آباد کو اس طرح سٹارٹ نہیں دے پا رہے تھے وہ لیکن دو سے تین میچز لگے ہیں اس بندے کو فارم میں آنے میں اور آج جو اس نے کھیلا ہے بھائی ٹوٹلی آؤٹسٹینڈنگ اور بریلینٹ ناک تھا بھائی ایٹی ٹو رنز کا اور ایلیکس ہیل نے بھی اتنے ہی ساتھ د تو وہ تو بندہ ویسے فارم میں لگا آ رہا ہے تو اچھی کافی کرکٹ کھیلی انہوں نے اور بالنگ بھی کافی ڈیسنٹ رہی اور وکٹس بھی جو ہیں وہ شیرکی نسیم شاہ ہنین شاہ نے اور راکہ سلمان شاداب خان تو کافی ڈیسنٹ جو ہے وہ بالنگ بھی تھی لاسٹ میچ بھی ون کر سکتے تھے کافی کلوز گئے تھے پشاور کے خلاف لیکن وہ کہہ لیں کہ انفورچنٹلی اس میچ کو ون نہیں کر سکے تھے اور ہاتھ میں میچ جو ہے وہ گوا دیا تھا لیکن آج کے میچ میں جو ہے وہ ان خلطیوں پر انہوں نے کافی کابو پایا آخر میں جا کے تھوڑا لڑکھڑا ہے کہ دو تین وکٹس پھر ملیں کوئی کراچی کو لیکن ایٹ دیا جو ہے وہ آسانی سے جیت گیا اسلام آباد کراچی کا میں اب ذکر کروں تو بھائی کافی جو ہے مجھے آج پور پلاننگ لگی ان کی کیونکہ پچھلے دونوں میچز وہ جیتے ہیں وہ اسی سیم سکوارڈ کے ساتھ جیتے تھے تو ابھی آپ کو وہ سکوارڈ اتنا چینج کریں گے ضرورت نہیں تھی زبردستی کے چینجز نظر آئے اخ بھائی بلا وجہ کی چینجز جہاں وہ کبھی نہیں بھی سمجھ آتے اور وہی ان کے ساتھ ہوا کہ بلا وجہ کی جو ہے وہ چینجنگ کیے گے اور کچھ سمجھ نہیں گیا ان کو اور اوپر سے بیٹنگ ان کی ویسی جو ٹاپ آٹر فلاب چال رہا ہے اور شان مسود جہاں اور ویسا کو آغاز نہیں دے پا رہے سب سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ اوپننگ کی ایبریج کس کی ہے پورے ٹورنمنٹ کے اندر تو وہ کراچی کنگز ہیں سب سے لوگ پہ جا رہے ہیں بھائی اور آج بھی شان مسود نے کافی جو ہے وہ ٹیسٹ ویلی گیننگز کھیلی گو کے پیچھ مشکل بھی کر رہی تھی لیکن پھر بھی سینسیبل کرکٹ کی وہاں ضرورت تھی اندی اینڈ بھائی ایک دوہ پھر پولی پولارڈ جو ہیں انہوں نے بچایا تھوڑا ان کو آ کے اور ساتھ جو ہے عرفان اللہ خان نیازی نے ساتھ دیا اور تلسننگ بھائی پولارڈ کھیل گیا اور نیازی نے بھی اچھی کوشش کی اینڈ میں آ کے اور بالنگ میں بھی بس ڈیسن تھے کراچی والے کچھ اتنا خاص جو اب امپیکٹ کریٹ نہیں کر س کہ صرف حسن علی اور محمد نواز جو بہتر بولنگ کر رہے تھے باقی کچھ اتنا خاص جب وہ مزا نہیں آیا اور جہاں ان کی پرفارمس کا مزا نہیں آیا وہاں بھائی کراوڈ کا بھی مزا نہیں آیا اتنا پور کراوڈ بھائی بلکل اسٹیڈیم خالی تھا اب بلکل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھی کراچی میں میچز آپ کرواتے ہی کیوں ہیں اور کراچی والوں کے پاس تو ہمیشہ ہی کی بہانہ ہوتا ہے کہ جی پھر ملک کون چلائے گا تو بھائی میں تو اس بھائی پوچھن ملک تو ویسے بھی نہیں چال رہا تو بھائی میچ دیکھنے ہی آجو اور نہ بھائی ان کی پرفارمس اچھی آ رہی ہے اور نہ ان کا کراوڈ آ رہا ہے خیر پہلا میچ تھا آج تھوڑا ہم چلنے دے جاتے ہیں ایڈوانٹیج کے شاید نیکسٹ میچز میں جب وہ اچھا کراوڈ ہو لیکن ہوم ٹیم بھی کھیل رہی تھی آپ کی کچھ تو سپورٹ کرتے لاہور اور ملتان میں جو میچز ہیں بھائی آلموسٹ تمام میچز کے اندر جو ہے وہ ہاؤس پل ملا ہمیں اور بہت زیادہ جو دیکھنے میں ملا چاہے کسی بھی ٹیم کا میچ تھا تمام ٹیمز کی سپورٹ میں کراوڈ آیا اور میچز کو انجوائی کیا لیکن کراچی نے کافی آج جسپوائنٹ کیا ہے اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے پچھلے ہم پی ایس ایل کی بھی میچز دیکھیں پچھلے سال کے یا اس سے پچھلے سال کے تو سب سے کم کراوڈ جو آتا ہے وہ ہمیشہ کراچی میں آ رہا ہے اور پھر اگر وہاں میچز نہیں کروائے جائیں گے کہ کراوڈ کم ہوتا ہے تو بھائی ایک ہی لائن ہوتی ہے ہے ان کے پاس کہ کراچی اور سندھ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے بھائی اپنا بھی تو دیکھو تو ہو پھولی کہ بھائی نیکس میچ میں کچھ کراوڈ یہاں ہے اور بستی نہ کروائے کیونکہ اس دباہ سب سے زیادہ میچز ہم کراچی کو ہی دیئے گئے ہیں تو یہ تو جی ہوگی کراچی کنگز اور اسلامت کے میچ کی بات پی ایس ایل کی اپ ڈیٹس ہوگی آپ کے ساتھ شیئر آپ بات کر لیتے ہیں جی بابر آزم کی افغانستان نیشنل ٹیم کے بھائی کیپٹن مکرر رہ ہوگی ہیں بابر آزم آج جب آئرلینڈ اور افغانستان کی تیسٹ کا آغاز ہوا تو جو کی تصویر پریزنٹ کی گئی بھائی اس میں ایرلینڈ کے ساتھ افغانستان کی جو کیپٹن ہیں وہ بابر آزم دکھائے گئے تو بھائی کاموڈی آفیر چل رہا ہر جگہ بابر جہاں لوگوں کے ذہنوں کو سوار ہوئے اور ٹکنالوجی بھی سوار ہوگئے ہیں تو وہ ایک انسیڈن تھا کہ بھائی کافی مجھے ایک عجیب سا لگا اور فنی بھی لگا لیکن اس کے بعد اگر میں ذکر ہوئی گیا ان کے میچ کا بھی تو کافی ایک عجیب سا ہی میچ چل رہا ہے بھائی ایک ہی ایک لوتا ٹیسٹ میچ ہا دونوں ٹیمز کے دن آفغانستان اور ایرلینڈ کی درمیان ایک سو پچاس رنز پر آل ٹیم آؤٹ ہوگی جی افغانستان کی پہلے دن ہی اور آئرلینڈ کی بھی چار لڑی آؤٹ ہو چکے ہیں سوارنز کے اوپر تو کافی ملا جو لائی چال رہا ہے اگر میں کہوں کہ افغانستان نے برا کھیلا تو کھیلا آئرلینڈ بھی اچھا نہیں رہا افغانستان کے طرف سے بھائی براہم زیدران اور کریم جنرل نے کچھ ایفرٹ جو ہے وہ کی تھوڑی مزاہمت کی اور آئرلینڈ کی طرف سے میں کہوں تو مارکٹ ایر کافی اچھی بولنگ کی پانچ وکٹ سنو نے لی اور کرٹیس کیم فر جو ہیں دو وکٹس بھی ان کے نام رہی اور بیٹنگ میں بھی فورٹین نائن رنز انہیں کی ہے تو اوورال جو ہے وہ ملی جولی ہی پروحامس تھی آج کی دونوں ایک کی لیول پر کھیل رہے ہیں برا تو دیکھتے ہیں اس میچ سے بھی جو اپ کنٹریکٹس کا اعلان کر دیا ہے جس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے کہ جو بڑے کچھ اچھے پلیئرز تھے ان کے جیسے شریعہ سعیر ہو گئے یعنی شان کشن ہو گئے بھئی دونوں کو ہی کنٹریکٹس سے فارق کر دیا گیا ہے اور اس چیز کو لے کہ کافی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں چاہے ہم گوئی ہیں ہو رہی ہیں کہ ریسنلی پرفارمس بھی دونوں کی بہت اچھی تھی چاہے ایشیا کپ ہو یا ورڈ کپ ہو جائے اور اوورال بھی ا اچھا کھیل رہے تھے ٹیم کے لیے اور ینگ ٹیلٹ ہے بھئی لیکن پتہ نہیں کیا سجی بی سی سی آئی کو کہ دونوں کو ہی کنٹریکٹس سے نکال دیا گیا اور دوسری طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں جو ہے وہ ایک کٹیگری میں رکھا گیا ہے جو کہ کچھ لے ایک دوسال سے کچھ زیادہ کرکٹ نہیں کھیل رہے اور کافی انجریز کا بھی شکار ہو رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ایک کٹیگری سے نواز آ گیا ہے اور ان دو کو جو بلکول ہی فارق کر دیا گیا ہے تو پتہ نہیں کہ سزا کے طور پر اس سرچ کر کے میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن جو اچھی بات تھی بھئی کچھ ینگسٹرز جو ہیں نئے آئے ہیں ان کو موقع دیا ہے اب اسی سی آئی نے کچھ نئے نام بھی میں نظر آئے ہیں ان کے سینٹرل کونٹریکٹ میں تو ہوفولی کہ ان کے ساتھ بھی جو ایشیو ہوگا یہ ریزول ہوگا باقی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس سوالے سے بھی آپ ساتھ میں شیئر کروں گا آخر میں اب بات کر لیتے ہیں جی وہ ایک واقعہ ہوا تھا جی کہ ڈی سی ملتان صاحب نے کوئی مس بیہی کیا تھا کرکٹرز کی کچھ فیملی کے ساتھ اور میں اپنی پریویس ویڈیوز میں اس کو کور بھی کر چکا ہوں اور اس پہ ایک پیشرفت دیکھنے میں آئی ہے بھئی کہ محمد عابر نے ہی ٹویٹ کیا ہے کہ جو چیف منسٹر نے اس لیکٹ ہوئی ہے مریم نواز ان کا ان سے رابطہ ہوا اور پرسنلی انہوں نے اس میٹر کو دیکھا اور ڈی سی ملتان جو ہیں ڈیپٹی کمیشن ملتان انہوں نے بھی جہاں اس معاملے میں اپنی وضاحت دی اور کچھ جو ہے آمیر کی بات سے یہ ہی لگا کے جو ہے درمیانی معاملہ ہو گیا ہے اور کچھ جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے اور بیسٹ ویشز انہوں نے سب کے لئے کہیں تو کافی مطلب بہتر لگا مجھے خوشی ہوئی اس بات کی کہ چلیں کچھ تو اسپیکشن لیا گیا اور جو غلط فہمی تھی جو بھی تھا اس کو کم از کم دور کیا گیا تو اس طرح کی چیزیں بھئی چھوٹوٹی نہیں ہونی چاہیے پہلے ہی ویسے میری نظر میں خیال کرنے چاہیے کہ اس طرح کی کونٹروورسی ہی create نہ ہو اس کے بعد میں جس کے لئے وضاحتیں کرنی پڑھیں لیکن پھر بھی جو ہوا بس ہو گیا آپ ٹھیک ہے معاملات بہتر ہوئے ہیں تو بیسٹ ویشز انہوں بھئی سب کے لئے ہی کہ جہاں جہاں جو گر رہے ہیں وہ اچھا کرتے رہے ہیں اسی کے ساتھ اب مجھے دیجئے اجازت آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنے ڈرسر خیال رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں چینل پر نیا ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے اب اپنی اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ